بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ بِهِ بِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيغًا صدق اللہ العظیم لائک احترام دوستو بزرگو بھائیو عزیزو معززات مصطورات مو اور بہنو شریعت مطہرہ میں اللہ رب العالمین نے نکاح کا جو نظام بنایا ہے اور باہمی طور پر جو فطرتی طبعی محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے شریعت نے اس کا ایک جائز طریقہ شریعی طریقہ نکاح کی صورت میں بنایا اور قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلَقُ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ اس رب کائنات کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ اَنْخَلَقُ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ اس نے تمہارے اندر سے ہی ازواج کو پیدا گیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو یہ مودد محبت یہ باہمی طور پر پیار میاں اور بیوی کام یہ اس حد تک ہے کہ قرآن کریم نے اس محبت اور پیار کو اتنا بڑھایا ہے کہ فرمایا هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُمْ کہ وہ خواتین تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو لباس کا کام انسانی جسم کی پردہ پوشی ہوتا ہے اور وہ جسم سے مطابقت رکھے گا تو آپ کو وہ لباس سوٹ کرے گا اگر نہیں ہے تو وہ لباس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نہیں ہے ہمیں سوٹ نہیں کرتا شریعت نے اس کو مطابق بنانے کے لیے نیکہ کا عمل ہمارے لیے مشروع کیا ہے اس حوالے سے آپ پچھلے جمعے بھی اور اس سے پچھلے بھی آپ نے تین جمعے مسائل سنے ہیں آج ہماری حق مہر کے حوالے سے گفتگو ہوگی آپ احباب نے یہ جو آیت کریمہ سنی ہے یہ سورہ نسا کی چوبیس نمبر آیت ہے رب کائنات فرماتے ہیں فَمَسْتَمْ تَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّا فَآتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيْغُونَ کہ آپ نے جو ازدواجی زندگی کا ان سے جو نطف اٹھایا ہے اس کے بدلے ان کا حق مہر ادا کرو اب اس حق مہر کی ادائیگی اس حوالے سے کئی باتیں ایسی ہیں جو بساوقات ہمارے ذہن میں ایسا خلش پیدا ہوتا ہے کہ توجہ اور دھیان کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے شریعت کیا کہتی ہے شریعت نے اس کو نکاح کا ایک حصہ بنایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ آتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ النِّحْلَ کہ آپ خوشی سے خواتین کو ان کا حق مہر ادا کرو اور جو چوبیس نمبر آئے تھے اس میں فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِمْ مِنْهُنَّ فَآَاتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيْغُا کہ تمہارے لیے یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اس کو حق مہر کو ادا کرنا ہے اب اس حوالے سے کچھ ایسی شکلیں ہیں کہ بساوقات تو زمانے میں ایسے مسائل بھی دیکھنے میں آتے ہیں لائیمی میں ایک کام ہو گیا ہے حق مہر تیہ نہیں کیا یا تیہ کیا ہے تو ایسی کیفیت میں خامن کی وفات ہو گئی اور وہ دونوں مل بھی نہیں سکے تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تو قرآن کریم اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ حق مہر اگر مقرر نہیں کیا تو کیفیت یہ ہے لا جناح عليكم اگر طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضو لهن فریضا ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقطر قدر مدعا بالمعروف حقا على المحسنین خامن نے طلاق دے دی ابھی دونوں ملے نہیں ہیں تو کیفیت یہ ہے شریعت کہتی ہے حق مہر مقرر نہیں کیا اب آپ کو اللہ نے وسط دی ہے على الموسع قدر وعلى المقطر قدر آپ کا اس سے نبا نہیں ہو سکتا تھا آپ نے طلاق دے دی آپ کے جتنے وسائل ہیں وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے على الموسع قدر جتنا آپ کے اندر خوش بالی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اس خاتون کو فائدہ دیں مالی معاملت اس کی کریں آپ نے اس کو رکھا نہیں ہے پیسے اس کو دیں کیونکہ آپ نے اس سے تیہ نہیں ابھی کیے تھے تیہ نہیں کیے تو على الموسع قدر آپ اس کو دیں ہمارے پاس اگر کروڑ روپیہ ہے تو اس میں سے اگر کچھ خاتون کو جس کو لے کے آئے ہیں اس کو کچھ دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہو سکتا یہ قرآن کا حکم ہے لیکن اگر کیفیت یہ ہے کہ حکمہر مقرر کیا ہے حکمہر مقرر کیا تو ابھی میاں بیوی کی دونوں کی وہ جاوات نہیں ہوئی تو اس سے پہلے ہی طلاق دے دی لیکن حکمہر مقرر کیا ہے تو اس صورت میں کیا ہے وَإِنْ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُوهُنَّ وَقَدْ فَرُدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْغًا فَنِسْفُ مَا فَرُدْتُمْ إِلَّا اَنْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوهُ وَقْرَبُ لِلْتَقُمَا وَلَا تَنْوَسَهُ الْفَضُلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَدُونَ بَصِيرٌ طلاق دے دی وَقَدْ فَرُدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْغًا مَهَرْ مُقْرَرْ کیا تھا فَنِسْفُ مَا فَرَدْتُمْ تو جتنا مہر مقرر کیا تھا اب اس کا آدھا حق مہر اس خاتون کو عدا کرنا پڑے گا خاتون کو مرد نے دینا ہے مرد نے عدا کرنا ہے ہاں اگر خلوت نصیب ہو جاتی تو پھر پورا حق مہر اس کو عدا کرنا تھا اب اس کے بعد میرے بھائیوں اگلی بات یہ ہے کہ حق مہر ہونا کتنا چاہیے بڑی اہم بات ہمارے معاشرے میں یہ ہے آپ دیکھئے قرآن کریم تو کہتا ہے وَآَتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَوْرًا آپ نے اس کو خزانہ بھی دیا ہو تو دے سکتے ہیں آپ اس کے نام گاڑیاں لگوا دیں کوٹھی بنگلہ لگوا دیں یہ آپ کی حیثیت اور حمت ہے کر دیں لگوا سکتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے کہ شادی پہ کتنے پیسے لگے جی یہ ہم نے فلان ہوتل بک کر آیا ہے یہ فلان کمپنی کی گاڑی پہ ہم نے دلحے کو بٹھا کے لے جانا ہے کتنے پیسے لگیں گے ایک گھنٹے کا پینتیسزار روپے ہے ٹھیک ہے کہاں پہ کھانا کھلا رہا ہے فلان جگہ پہ ہم نے میندی فلان جگہ پہ کی ہے کتنے پیسے لگیں گے اتنے لاکھ اور کروڑوں لگیں گے حق میل کتنا دیا ہے پانچ ہزار روپے ہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ جس خاتون کے لیے جس کے لیے آپ سارا کچھ کر رہے ہیں اس کو دینے کے لیے سارا ہاتھ تنگ ہو گئے لاکھوں لگا لیے کروڑوں لگا لیے لیکن خاتون کو حق میر دینے کے لیے اندر شیطانیت اتنی بستی ہے کہ پتہ نہیں اس نے بزنا بھی ہے کہ نہیں بزنا اپنی تو انجوائیمنٹ پیسے کے لحاظ سے شو آف لوگوں کو دکھائیں مارے پاس کتنا پیسہ ہیں آپ نے ہوتل بھی دکھا لیے لوگوں کو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں دکھا لیے آپ نے گاڑیا بھی دکھا لیے مہمانوں کی ہزاروں میں گیدرنگ کر کے بھی دکھا لیے جس خاتون کو لے کے آئے ہیں اس کو حق مہر بھی اتنا دے دیتے تاکہ اس کا بھی کچھ برم رہ جاتا لیکن آپ دیکھئے شریعت نے ہمارے لیے کتنے سادگی کے پہلو رکھے یہ تو اس کے لیے بات کی ہے کہ جس نے پیسہ لوگوں کو دکھانا ہے اپنی برادری میں لوگوں کو دکھانا ہے دیکھیں مارے پاس کتنا مال ہے پھر اس خاتون کو بھی اتنا مال دے شریعت نے تو اتنا آسان کام کیا ہے سننے بھی داوود کی دوہزار اکسو گیارہ نمبر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے آگے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی قد وہبت نفسی لکھ میں اپنا آپ آپ کو حبا کرتی ہوں آپ میرے ساتھ نکاح کر لیشئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے کوئی ضرورت نہیں پاس ایک لمبے قد کا ایک شخص کڑا تھا اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ کر دیجئے اب آسان نکاح کا یہ طریقہ سنیے میرے ساتھ کر دیجئے رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آپ نے فرمایا کیا ہے تیرے پاس جو حق مہر کے طور پر دوگے کہنے لگا میرے پاس تو سوائے ایک چادر کے اور کچھ بھی نہیں فرمایا جاؤ جاؤ گار جا کے تلاش کرو تلاش کر کے آگیا کہتا ہے یہی چادر ہے فرمایا جاؤ لوہے کی انگوٹھی ملتی ہے وہی لےو وہ تلاش کرنے چلا گیا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں مل سکی یہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں مل سکی حبیبہ کبریہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا قرآن تیرے پاس موجود ہے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں یہ یہ صورتیں یاد ہیں اور دوسری حدیث میں آتا ہے اس نے بیس صورتیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد زوجت کہا بما معک من القرآن اس خاتون کے ساتھ میں تیرا نکاح کر رہا ہوں اس صورتوں کے عوض جو تجھے یاد ہے یہی صورتیں اس کو یاد کروا دیجئے یہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سستہ ترین نکاح کر کے بھی ہمیں بتا دی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کے ساتھ نکاح کیا ہے ان کو آپ نے کیا دیا اب یہ مختلف روایاتیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لیے آپ نے بیس اونٹ دیئے اب ایک اونٹ کی قیمت آپ رفلی لگائیں ذرا دو لاکھ بھی لگائیں تو چومیس لاکھ روپیہ بن جاتا ہے چومیس لاکھ روپیہ بلکہ اٹھالیس لاکھ بن جاتا ہے بیس اونٹ اٹھالیس لاکھ روپیہ بن جاتا ہے مزید دیکھئے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں سغیلت عائشہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے سوال کیا گیا کم کانا سیدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر کتنا تھا ام المومنین سید عائشہ سے پوچھ رہے تو کہنے لگی کانا سیدہ کو اثنہ تیع شرط اوقیتا ونشن آپ کا حق مہر بارہ اوقیتا تھا ونشن اور ایک نش تھا ساتھ ہی پوچھتی ہے تدریبا نش جانتے ہو نش کیا ہوتا ہے اس سے ابھی کہتے ہیں کہ امی جان نہیں مجھے علم نہیں ہے یہ نش کیا ہوتا ہے کہنے لگی نصف اوقیہ یہ نصف اوقیہ ہوتا ہے تو یہ ٹوٹل بلا کے اگر بارہ اوقیہ بنے ہیں نا بارہ اوقیہ تو ایک اوقیہ میں چالیس درہم ہوتے ہیں ایک اوقیہ میں چالیس درہم ہوتے ہیں تو یہ چار سو اسی درہم یہ اور نش آدھا درہم پانچ سو درہم کے عوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ کیا ہے پانچ سو درہم کے عوض اب آپ سوچتے جائیے کہ حق مہر کے نام پہ ہم سارا کچھ کرتے بندے کو تو سوچنا چاہیے کہ میرے پاس کروڑوں کی دکان ہے لاکھوں لاکھوں کی گاڑیاں اگر جمع کریں وہ بھی کروڑوں کی بن جاتی ہیں اتنے کی میری دکان ہے اور جب حق مہر دینے کی باری آتی ہے وہاں پہ میں لیٹ جاتا ہوں وہاں پہ مجھے شرم نہیں آتی تو یہ سنتے جائیے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آپ نے سنی اس کے بعد سیدہ امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عبید اللہ بن جحش کی یہ خاتون تھی ان کی بیوی تھی وہ حبشہ کے مقام پہ وفات پا گئے فَذَوَّجَهَا النَّجَاشِيُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی نے سیدہ امی حبیبہ کا نکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرُبَعْتَ آلَافٍ چار ہزار دنہم اس کا حق مہر رکھا وَبَعْثَ بِهَا الٰرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مع شرحبیل بن حسنہ اور شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دیا چار ہزار دنہم اس کو حق مہر دیا یہ سننے بی دعوود کی دوہزار ایک سو سات نمبر حدیث ہے اور سنیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہم وہ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خَيْنُ النِّكَاحِ اَيْسَرُ بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جو آسان نکاح ہوتا ہے آسان ترین نکاح بتا دیا کہ وہ اکیلہ صحابی تھا اس کے ساتھ براد کا جنگٹھا نہیں تھا فیملی برادری کے لوگ نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کریم کی صورتیں سکھانے کا ہی حکم دے کہا تیرا یہی حکم ہے ہم سیکڑوں لوگوں کو لے کر جائیں اور بی سیوں گاڑیاں بھر کے لے کر جائیں اچھے سے اچھا ہوتل بک کروائیں اور اچھے سے اچھی اس میں کھانے کی ڈشیز بھی تیار کروائیں اچھے سے اچھا سمان تیار کروائیں اور حکمہر کے جب باری آئے وہاں پہ نیچے بیٹھیں کتن انسانیت نہیں ہے اگر آسان کی طرف جانا ہے حکمہر اکیلہ آسان نہیں سارا نکاح آسان کیجئے سارا نکاح آسان کیجئے اور ایک اور نکاح آسان سنیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بیان کرتے ہیں سرن نسائی کی تین ہزار تین سو بیالیس نمبر حدیث ہے تزوج ابو طلحہ تا ام سلیم ابو طلحہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا فَكَانَ سْعِدَاكُمَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامِ دونوں میں حکمہر اسلام کی قبولیت ٹھہرا کیسا حدیث میں آتا ہے اَسْلَمَتْ اُمُّ سُلیمٍ قَبْلَ ابی طلحہ ابو طلحہ سے قبل ام سلیم مسلمان ہو گئی اس کو نکاح کا پیغام بیجا ابو طلحہ نے ام سلیم کہتی ہے اگر میرے ساتھ دکا کرنا چاہتے ہو مسلمان ہو جاؤ اور فَأَسْلَمَا عَبُو طلحہ مسلمان ہو گئے فَكَانَ سْعِدَاكُمَا بَيْنَهُمَا یہی اسلام ان دونوں کے درمیان حکمہ ٹھہرا یہ آسان ترین نکاح یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی آسان ترین نکاح ہوتا ہے حق مہر ایسے بھی دیا جاتا ہے کہ آپ خاتون بیوی کو یہ بھی کہہ سکتی ہے خاتون اپنے مرد کو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں آپ سے نکاح اس شرط پر کروں گی پانچ وقت کے نمازی بن جاؤ خاتون یہ بھی کہہ سکتی ہے میں آپ سے نکاح اس شرط پر کروں گی کہ آپ اپنے چہرے کو سنت کے مطابق سجالو یہی آق مہر ہے میں اس شرط پر آپ کے ساتھ شادی کروں گی آپ قرآن کریم کو حفظ کرو گے میں اس شرط پر آپ کے ساتھ شادی کروں گی جب ہی وسائل آئیں گے پہلی مرتبہ آپ ہمیں عمرہ کر لیں گے حج کر لیں گے یہ بھی شرط ہو سکتی یہ میاں بیوی کے ماں بین دونوں کی باتیں ہیں تو میرے بھائیوں یہ وہ باتیں آپ نے سماد فرمائی اب یہ ایک اور بڑی اہم بات آپ نے سننی یہ جو آپ آج تک سنتے ہیں شریع اقبی آپ تصور کریں مسلمان تیری غیرت کہاں پہ چلی جاتی ہے نکاح کرنا ہے مسجد میں یہ ایک عجیب و غریب ہم نے ڈگوس لے اور طریقے بڑھائے ہیں نکاح مسجد میں اور اس کے بعد ساری کی ساری خرافات رواج رسم برادری قبیلے کے نام پہ اسی طرح ہی جاری رہے گی لیکن نکاح مسجد میں کریں گے وہ بھی باہر جا کے کروا لیتے ہیں جو کنجر خانہ باہر کیا وہ بھی وہاں پہ نکاح بھی ہو جاتا لیکن حق میر دینے کی باری آتی ہے لکھے جی شریع اقم یہ جو میں نے بیس اونٹ بتائے ہیں وہ شریعت کا عصہ نہیں ہے یہ جو چار ہزار درم سنیں یہ شریعت کا عصہ نہیں ہے یہ پانچ سو درم سنیں یہ شریعت کا عصہ نہیں ہے یہ سارے شریعت کا عصہ ہے اب آپ کو بتاتے ہیں یہ سوا 32 روپے کیا ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر مختلف خاندانوں نے حکومت کی ہے خاندانِ غلامہ نے حکومت کی خاندانِ خلجی نے حکومت کی خاندانِ دلی نے حکومت کی خاندانِ مغلیہ نے خاندانِ زنگی نے تغلق خاندان نے یہ سب نے حکومتے کی سیکڑوں سال حکومتے رہی ہیں ان کی اور جب خاندان مغلیہ کی باری آئی مغلیہ خاندان میں بادشاہ ہوتا تھا شاہ جہان شاہ جہان کے بعد آیا اورنگزیب عالمگیر جس نے لاہور کی بادشاہی مسجد تعمیر کروائی شاہ جہان نے دلی کے اندر جو شاہی مسجد ہے اس نے وہ تعمیر کروائی اب شاہ جہان کے بعد اورنگزیب عالمگیر آیا ہے سولہ سو اٹھاون سے لے کر سترہ سو سات تک اس کی حکومت رہی اورنگزیب عالمگیر اس نے پرے سغیر کے پانچ سو ہنفی علماء کو اکٹھا کیا اور ایک فتاوہ ترتیب دیا جس کو فتاوہ عالمگیری کہتے ہیں فتاوہ عالمگیری کہتے ہیں اور اس میں اس وقت کے مطابق اس نے ہندوستانی جو روپیہ کرنسی تھی اس وقت یہ بڑی اس کی ویٹیج تھی اس کی بڑی ویلیو تھی بڑی ورک تھی آپ ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں ادھر بیٹھ کے حساب لگا لینا ذرا بھی کہ اس وقت یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ بات ایک ہندوستانی روپیہ کے برطانیہ کے ساٹھ پاؤنڈ آتے تھے ایک ہندوستانی روپیہ کے برطانیہ کے ساٹھ پاؤنڈ آتے تھے آج پاؤنڈ ہے دو سو چوہتر روپیہ کا برطانوی پاؤنڈ دو سو چوہتر روپیہ کا ہے اس کو پہلے ساٹھ سے ضرب دیں جو جواب آئے گا وہ ایک روپیہ ہوگا دو سو چوہتر کو آپ ضرب دیجئے گا جو جواب آئے وہ آپ کا ایک روپیہ ہوگا ساٹھ سے ضرب دیں ایک روپیہ پھر اس کو بتیس سوا بتیس سے ضرب دیں دیکھنا کتنے لاکھ بندے ہیں آپ دیجئے سوا بتیس پہ عمل کرتے ہوئے یہ حق مہر دیجئے یہ امام کو اولو اور پاغل بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ جب سارے معاملات اپنے طور پہ کیے ساری دنیا کے معاملات اپنے طور پہ کیے حتیٰ کہ ہم دین کے نام پہ نوز بلہ یہ بھی ڈگھوصلے کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں ایسے ایسے کیس سامنے آتے ہیں کہ یار خاتون ہمارا بڑا دین دارگران ہے یہ دین دارگرانوں کے بھی قصے سن لیجئے ہم بڑے شریعت کے پابند ہیں ہمارا خاندان بڑا علمی خاندان ہے اور علمی خاندان ایک تو شادیوں پہ جاکے جب ان کا پردہ کھل جاتا ہے پھر پتہ لگتا ہے شریعت کتنی ان کے اندر موجود ہے پھر کہتے ہیں شادیوں پہ ایسے ہو ہی جاتا ہے یہ شادیوں پہ ایسے نہیں ہوتا یہ ایسے موقع پہ پتہ لگتا ہے آپ کے اندر شریعت کتنی موجود ہے یہاں پہ پتہ لگتا ہے اور ہم دو معاملات میں ایسے کام کرتے ہیں اگر ہم اپنی بچی جو ہے نا بغیر داڑی والے شخص کو نہیں دیکھیں اب ہیلے بہانے ہم کیسے کرتے ہیں یار تمہیں تھوڑی سی داڑی بڑھا لیں شیب بڑھ جائے گی نا ہم کہیں گے اس نے داڑی رکھ لی بعد میں منا دینا ہمیں شرم سے ڈوب برنا چاہیے ہم سنت کے نام پہ یہ مذاب کرتے ہیں ہم اللہ کے نمی کی شکل کے ساتھ یہ مذاب کر رہے ہیں صرف دنیا کی خاطر آپ نے یہ مسئلہ سنا اذا خطب احدکم من تزوجو اذا خطب علیکم من ترزون دینہو وخلقہو فزوئی جو آپ اس کے دین سے خوش ہے اس کے اخلاق سے خوش ہے تب شدی کیجئے اگر آپ نے دین اور اخلاق کو ترجیح نہ لی آپ نے دیکھ لیا کاروبار بڑا اچھا ہے کوئی نہیں اس کے حالات ظاہری طور پر ٹھیک بھی نہیں کاروبار بہت اچھا ہے برادری تو میری ہے نا یہ لیلے برادری تو نہ اخلاق اچھا ہے نہ کردار اچھا ہے نہ دین اچھا ہے فرمایا زمین میں فتنہ آئے گا خاندان ٹوٹیں گے آپ کی چپکلش ہوگی یہ دونوں میں پھر نبانی ہوگا جب تم نے ترجیح دنیا کو دی ہے پھر مسائل بھی ایسے ہی رہے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشتی میں آپ نے تین باتیں ابھی تک اس حوالے سے مہر کے حوالے سے ہی مختلف مثالوں کے ساتھ سن لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ایسے شخص کے لیے جو شخص مہر دے کرنے کے بغیر فوت ہو جاتا ہے پہلے آپ نے اطلاق کے مسائل ابتدا میں دو سنے مہر اس نے تیہ نہیں کیا بندہ جاتے ہی فوت ہو گئے دونوں کی ملاقات نہیں ہو سکی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بروع بنت واشق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بروع بنت واشق ان کے حوالے سے فیصلہ کیا سنن ابی داوود کی دوہزار اکسو چودہ نمبر حدیث اور آپ نے فیصلہ دیا فِرَجُلِن تَزَوَّجَ اِمْرَأَتًا فَبَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا خامل اس کے پاس جانے سے پہلے ہی فوت ہو گیا وَلَمْ يَفْرِضْ لَحَسْ صِدَاقُ اور اس کے لئے حق مہر مقرر نہیں کیا فَقَوْل تو آپ نے فرمایا لَحَسْ صُدَاقُ بندہ فوت ہو گیا ہے حق مہر چاہے مقرر نہیں ہے شریعت کا وصول یہ ہے لَحَسْ صُدَاقُ کاملا مکمل حق مہر اس کو ملے گا وَعَلَيْهَا الْعِدَّرِ اور اس کے لئے عدت بھی ہے وَلَحَلْ مِرَاثْ اور اس کے لئے مِرَاثْ کا حق بھی اس کو ملے گا مرست کا حق بھی اس کو ملے گا تو یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے لئے میرے بھائیوں سمجھنے والے ہیں معاشرے میں ایسے کیسز کئی مرتبہ آتے ہیں کہ وہ خاتون نے طلاب لے لی حق مہر مقرر تھا نہیں تھا بندہ فوت ہو گیا ہے یہ سارے مسئلے آپ نے سنے اب اس کے بعد ولی کے حوالے سے دو تین حادیث سنیئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّن ولی کے بغیر نکا نہیں ہوتا کوئی خاتون کوئی خاتون اپنی مرضی سے کسی کو تلاش کر کے خود اس کا نکا اپنا نکا نہیں کر سکتی اور آپ نے تو یہاں تک فرمایا جامعہ ترمیزی کی گیارہ سو دو نمبر حدیث ہے فرمایا ایوبر امرات ایسی خاتون نقحت بغیر اذن وآلیہ جس نے اپنے ولی کے بغیر نکاح کیا فَنِكَاحُهَا بَاطْغِلُن فَنِكَاحُهَا بَاطْغِلُن وہ کا نکاح باطل ہے کوئی سنت کے مطابق نہیں کوئی نکاح نہیں جس نے ولی کے بغیر نکاح کیا اور یہاں پہ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے شریعت مطاہرہ نے کچھ بالدین کے لئے بھی آداب بتائیں اور بتایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے سعی مسلم کی تین ہزار چار سو چھہر ایتر نمبر حدیث ہے ایسی خاتون جس کا خامد نہیں ہے وہ بیوہ ہے یا متعلقہ ہے وہ اس سے اس کا باپ اس کا بڑا باپ نہیں ہے دادا موجود ہے نہیں ہے بھائی موجود ہے وہ اس کا ولی بنے گا اب اس سے تستعمار اس سے پوچھا جائے گا جو خاتون متعلقہ ہے بیوہ ہے وہ اپنی زبان سے بول دیں گی کہ میں اس سے نگاہ کرانا چاہتی ہوں یا نہیں چاہتی اور اس سے بھی اجازت طلب کی جائے گی جو کواری خاتون ہے اگر وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی کو اس کی رضا سمجھا جائے گا یہ والدین کو چاہیے کہ گھروں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے شریعت کے اس اہم تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور یہاں پہ قرآن کریم کی آیت کو بھی سمجھیں دو سو باتیس نمبر آئیت ہے سورہ البقرہ وَإِذَا خَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعُدُلُونَّ اَنْ يَنْكِحْنَا اَزْوَاجَهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَا اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ دِلْمَعْرُوفِ حضرتِ مَاقَ الْبِنِ يَسَاءَ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی بہن کا نکاح جو ہے نا اپنے قزن کے ساتھ کر دیا پیغام اور بھی آیا تھا لیکن میں نے قزن کو ترجیح دی اس سے نکاح کر دیا ان کا نبھا نہیں ہو سکا طلاق دے دی طلاق ہو گئی اس نے عدد گزار لی کسی اور جگہ سے پیغام آیا نکاح کا اور وہی میرا قزن دوبارہ پیغام لے کے آگیا میں نے کہا کہ اب تو کبھی تجھ سے نکاح نہیں کروں گا تو انہیں پہلے میرا کونسا بھرم رکھا ہے تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی وَإِذَا تُوَلَّقْتُهُ النِّسَاءَ خواتین کو اگر طلاق ہو جائے تم طلاق دے دو وہ اپنی عددت کو پہنچ جائیں عددت پوری کر لیں فَلَا تَعْذُلُوْهُنَّا اِنْكِحْنَا ازْوَاجَهُنَّا اِذَا تَرَوْضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ مطلقہ ہے اور وہ مشورہ دے سکتی ہے اپنے نکاح کے حوالے سے تو اجازت شریعت نے دے دی اگر وہ باہمی طور پر میاں بیوی راضی ہو جاتے ہیں دوبارہ نکاح کرنے کے لئے لَا تَعْذُلُوْهُنَّا ان کے اندر رکاوٹ نہ بڑھو ممکن ہے کوئی ایک آدھا بچہ بھی اگر ہے تو اس کا بھلا ہو جائے گا کہ دوبارہ وہ اپنے والدین کے پاس ماں اور باپ کے پاس اسی طرح ہی رہ لے گا اور اس میں دیکھیں کتنی حکمت ہے اور آخری دو باتیں کہ اجازت کے بغیر نکاح مرضی کے بغیر نکاح اگر ہوا ہے تو خاتون کو حق ہے وہ منسوخ بھی کرا سکتی ہے سیدہ خنسہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کر دی ہیں اَنَّا أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَحِيَا فَيِّبٌ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا وہ سیب آتی یعنی شوہر دیدہ دی پہلے شوہر وہ گزار چکی تھی فَقَرِحَنْ تَالِك خنسہ کو یہ نکاح دوسرا پسند نہیں تھا فَآتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وہ آئی اور آکے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نئے خامن سے جسر باپ پیرا کر رہے ہیں میں نہیں نکاح کرانا چاہتی فَرُدَّ لِكَاحَهَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو قتم کر دیا نہیں کرنے دیا یہ باہمی طور پر میاں اور بیوی جنہوں نے بننا ہے اصل میں بسنا انہوں نے ہے لہذا اس حوالے سے والدین ماں یا باپ بڑی بہن ہے بڑا بھائی ہے گھروں میں سو طریقے ہوتے ہیں مشورہ لینے کے خاتون کی رضا مندی کو جانچنے کے لہذا اس طرح مشورہ کر کے اگر نکاح کیا جائے تو ولی کی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ذمہ داریہ ہیں وہ بھی پوری ہوگی اور جو دوسرا مسئلہ آپ نے حق مہر کا سنا ہے وہ ساری باتیں آپ نے سمجھ لی ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے اس سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دو دو تین دن حادیث آپ سنیں آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ ہماری شریعت کا اصل میسیر اس حوالے سے کیا ہے جو باتیں آپ نے سنی میں نے سنائی اللہ کریم ہمیں سن کر سمجھ کر معاشرے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوالا الحمدللہ رب العالمين